اور اب آپ کو دکھاتے ہیں مسلم نیون کے رانما دانیال عزیز میڈیا سے گفتت کریں اور جو آپ کو معلوم ہے اس کنکلوسف فائنڈنگ کے حوالے سے جو پیج سیونٹی تھری پہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر نواز شریف صاحب ریسپونڈنٹ نمبر ون موسٹ لائکلی یہ لفظ ہے وہاں پر کہ موسٹ لائکلی یہی مالک تھے اور اس کی موسٹ لائکلی یہ لفظ ہے وہاں پر کہ موسٹ لائکلی یہی مالک تھے اور اس کی بنیاد کیا ہے وہ سب پیرگراف ای میں ہے ان سے پہلے صفوں میں وہ بھی نہیں پڑھ کے سنایا جس میں یہ لکھا ہے کہ موسٹ لائکلی اس لیے ہے کہ جو پرائیم منسٹر صاحب ہیں وہ جب بھی وہاں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر ٹھہرتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ یہ ڈیفنیٹیو سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ حتمی رائے ہے صرف یہ کہ جن لوگوں کو بھی انٹرویو کیا گیا کسی نے سٹیٹ نہیں کیا کہ کوئی اور وہاں پر ٹھہر ہے یہ وہ ثبوت ہیں جو جی ایٹی کی رپورٹ میں شامل ہیں جو فلیٹس کے والے سے رسپونڈنٹ نمبر ون سے منسلک کی گئی اس کے علاوہ تمام رپورٹ آپ چھان بین کے دیکھ لیں اس کی ساری ڈیٹیل دیکھ لیں کسی قسم کا کوئی اس میں جو ہے رابطہ یا تعلق جو ہے نہیں قائم کیا گیا اور اسی لیے جو اس کی فائنل کنکلوشن ہے وہ انتہائی نرم ہے شکوک و شبات پر مبنی ہے کسی قسم کی ہتوی رائے اس میں شامل نہیں ہیں انگریزی کے لفظ کسی بھی وکیل سے آپ پوچھ لیں اور جو ہم پہلے دن سے کہتے رہے ہیں وہ آج سپریم کورٹ کے اندر بھی خود اپنی وکیل صاحب نے ثابت کر دیا کہ وہ پولائٹلی انہوں نے سکپ کر دیا جبکہ اہم کیس ہی وہ تھا ہم تو وہ سننا چاہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں ابھی تک تو اس کی کوئی بات سامنے نہیں آئی دوسری بات یہ ہے کہ جو مختف سوال جاب ہوتے رہے اس میں متعدد بار اس بات کی جرہ ہوئی ہے کہ کیا یہ ڈاکیمنٹس جو ہیں یہ نوٹرائزڈ ہیں کیا یہ ڈاکیمنٹس جو ہیں یہ ایویڈنس ایٹ کے مطابق سبمیٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ مختف مواقعوں پہ ججز کے سوال تھے کہ کیا ان کی جو تصدیق ہے ان ڈاکیمنٹس کی وہ قانون شہادت آرڈر کے مطابقت میں عدالتی سمایت کے لیے کار آمد ہیں یہاں یہ پیش ہی نہیں ہو سکتے تو اس میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلے دن سے یہ اخبار کے تراشے کہلہ رہے تھے یہ پکوڑوں کا کاغذ کہلہ رہے تھے اور آج پھر جو ایک قانونی ذابطے کے مطابق جو اس کی ترجمانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا قانون شہادت آرڈر کے مطابق مطابق میں یہ ثبوت کے طور پر استعمال بھی کیا جا سکتے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اہم بات ہے اس جرہ کے دوران کہ جو سولیسٹر ہیں گریٹ برٹن کے لنڈن کے انہوں نے سائن کیا ہے تصدیق کیا ہے کنفرم کیا ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے حسین اور مریم صاحبہ کے درمیان وہ دوہزار چھے کی ہی ہے اور اوریجنل کے مطابقت میں انہوں نے یہ تصدیق کر کے دی ہے جب یہ فرنزک ڈاکیمنٹ ریویو کیا گیا تو یہ ابھی ابحام ہے کہ کیا وہی قوشٹ کمپنی جو اپنے قزن کی تھی جو پپرا رولز کی تمام تر تبعی کر کے ان کی اوپر سے گزر کے ان کو رنگود کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو سامنے لائے جائے تو کیا یہ قوشٹ کورپریشن ہے یا قوشٹ کمپنی ہے جنہوں نے اس فرنزک کو ہائر کیا ہے کیا انہوں نے بھی کوئی ڈسکاؤنٹ دیا ہے یہ اپنین دینے کے لیے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان سے سوال پوچھا گیا اس میں کوشش تو یہ تھی کوشش یہ تھی کہ یہ ڈاکیمنٹ جو ہے یہ دوہزار چار کا کلائے نہ کہ دوہزار چھے کا کلائے کیونکہ اگر یہ دوہزار چھے کا کلاتا ہے تو پھر یہ حسین صاحب کی بات کی اپنا نفی نہیں کرتا ان کو سپورٹ کرتا ہے تردید نہیں کرتا اور اگر یہ چار کلاتا ہے تو پھر جو دوہزار چھے کی ملکیت کا دعویٰ کیا گیا ہے یا جو ثبوت دیئے گئے ہیں وہ پھر رات ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ کوشش تھی کہ فرنزک کے ذریعے سے یہ کسی طرح چار کلائیں اور وہ بھی صرف ایک وٹنس کا ہے باقی سارے دوہزار چھے کی ڈیٹس ہیں اس میں کوششن یہ تھا کہ کیا یہ اوورائٹ ہوئے کے نہیں اس پہ تو فرنزک جو انہوں نے ہائر کیا ہے ڈسکاؤنڈ پہ جو کزن صاحب نے جیسا بھی ہوا ہے انہوں نے کہا ہے اس کا میرے پاس کوئی رائے نہیں ہیں اور اگر آپ ڈیٹیل انیکسچن میں دیکھیں اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کو بیگ نفائے کر گئے بڑے طریقوں سے لکھا ہے کئی دفعہ لیکن اس میں کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی الٹا جو دوہزار چار کا ثبوت دیتے دیتے کیا پتہ چلا کہ دوہزار ساتھ پہ چلے گئے یہ کیلیبری کے والے سے یہ تلک کے گئے ہیں دوہزار ساتھ میں ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی بنیادی ثبوت تھا جو یہ ڈھونڈ رہے تھے یہ تو ایز این آفٹر تھوٹ انہوں نے اس میں ڈالا ہے اور وہ بھی ثابت ہو گئے کہ وہ دوہزار چار سے ویلیبل تھا دوہزار چھے سے کئی دیر پہلے اور جو سب سے بڑی بات ہے جو بتاؤٹ ای ڈاؤٹ ایک ویٹنس آن ریکورڈ کنفرم کر رہا ہے تمام اس کے باوجود کہ کوسٹ والوں نے اس کے ساتھ جو بھی بتمیزی کی وہ آگے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا باقی چیزیں جیسے میں سیکرٹ رکھی گئی یہ بھی سیکرٹ رکھا گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹیلی فون ریکورڈنگ سامنے لائیں جو آپ نے ان سے پوچھا ہے اگر وہ آپ نے بات نہیں کرنا چاہتے آپ سے تو وہ حق بجانب ہے کیا ضرورت ہے ان کو آپ کے ساتھ بات کرنے کی جب آپ کی خود جو آپ ہائر کیے گئے ہیں وہ یہ سارا غلط ہے اور ایک رشتہ داری کی بنیاد پر جو کہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور وہاں پر ان کی فنڈریزنگ کرتے رہے ہیں ان کے لیے آپ جو ہے نا کمپین کرتے رہے ہیں یہ آپ کی ہسٹری ہے وہاں پر جیسے کہ جی ایٹی کی میمبران کی تھی اور اب آپ آ کے کہتے ہیں کہ جناب تو دوزار چھار پروو نہیں ہو سکا چھے جو ہے وہ بلکل صحیح ہے کیونکہ فریمن صاحب نے کنفرم کی اب آپ ساتھ پہ چلے گئے ہیں بہانے بنا کے اس کی بات بھی جو آپ سننا چاہتے تھے تو یہ کیسے فریمن کی جو ہے نا جو کنفرم انہوں نے کیا یہ کیسے رد ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ڈاکیمنٹ انہوں نے کنفرم کروایا ہے ایف آئی اے بی وی آئی سے وہ ڈاکیمنٹ تو کسی اور مقصد کے لیے بنایا گیا تھا دو ہزار بارہ میں جون میں تو وہ جو خط ہے جس کے ذریعے سے بی وی آئی ایف آئی اے کو یہ سسپیشیس ایکٹیوٹی رپورٹ وان فور سیون ایٹ بنائی گئی وہ کون سا خط تھا کیونکہ ایف آئی اے بی وی آئی کا قانون یہ بتاتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن پہ جو کہ یہ ہے جب تک سے کسی ملک سے کسی سوورنس سے جس کا مجاز ادارہ یہ نہ میوچر لیگل اسسٹنس کے لیے لکھے تو سسپیشیس ایکٹیوٹی رپورٹ کریئٹ ہی نہیں ہو سکتی تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں جو پہلے دن ہم پوچھ رہے تھے کہ کون سا ملک ہے جس نے یہ میوچر لیگل اسسٹنس کے لیے جون دوہزار بارہ میں لکھا وہ کون سا ملک انڈیا ہے وہ رشیہ ہے کیونکہ جو ایف آئی اے بی وی آئی کی اینیول رپورٹس ہیں ان سالوں کی یعنی دوہزار دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ کی وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں ان میں تمام وہ ممالک لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے میوچر لیگل اسسٹنس کے لیے ریکویسٹ کی ہے لیکن ان میں پاکستان کا نام نہیں ہے تو پھر جو ان کا ٹیررزم اور منی لانڈرنگ کا مینیول ہے اس میں گنجائش ہے پیرہ تھری میں ایک فاسٹ ٹریک ہے جو کہ وہاں پر ایجنسیز کا نام لکھا ہوئے کہ ایجنسیز جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں اور یہ تو اب ہمیں معلوم ہے کہ جو بی وی آئی ایف آئی اے کا ایس ای آر وان فور سیون ایٹ ہے اس کی ریکویسٹ ٹیررزم کی مطابقت میں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مانسیک فانسیکا اور منیروہ سرورسز کے درمیان ای میلز ہیں جو پینما پیپرز کا حصہ بنائے گئے ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو الیٹ نہیں کرنا منیروہ کو وہ لکھ رہے ہیں اگر آپ کریں گے تو آپ کے خلال دانے آل عزیز کا یہ کہنا تھا کہ جی آئی ٹی نے اہم حقائق کو نظر انداز کر دیا